اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید کرتے ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بوٹی پیاری سی اور نائس سی پروک لے کے آئیں یہ ہم اس پر ڈزائننگ کریں گے اس لیہ سے سب سے پہلے ہم نے یہ لے لیا پٹنگ کر لیا پروکٹی ہماری لمبائی ہے بائیس انچ اور تین انچیں ہم نے فریل رکھنی ہے تو فریل کے لیے میں نے اس لیے اتنا میں نے چھوڑ دیا اب ہم نے یہ دیکھیں میں نے اس لیے سے اس طرح اسے تیہ لگائی ہے اس کی ہم درمیان میں کٹنگ کریں گے یہ تریز نموہ بن جائے گی اب ہم گلے کی کٹنگ کریں گے دو انچ ہم چڑائی میں لیں گے اور تین انچیں ہم لمبائی میں لیں گے اس طرح سے ہم اسے گلائی میں دیں گے اور اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی اب ایک انچ کے قریب ہم بیک سیٹ پر کریں گے یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اسے پہلے ان پیسوں کو دوبارہ جھوڑیں گے یہ جو میں نے تریزیں کٹی ہیں ان کو میں دوبارہ اسی طرح سے لگا کر سلائی لگا ہوں گے اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی یہ میں نے ہاگ بازو بنائے اس کے آگے بھی ہم فریل لگائیں گے چودہ انچ بازو ہے ہم نے ساڑھے دس رکھے ہیں دس انچ سلائی میں چلا جائے گا تو چار تین انچ ہم فریل میں لگائیں گے یہ میں نے چار انچ چڑھائی میں لیا پیس یہ فریل بنانے کے لئے لمبائی میں نے جتنا یہ کپڑے کے ساتھ والا اتنا میں نے لے لیا دو گز کے قریب یہ کپڑا ہے ہمارا تو اتنا میں نے یہ دو پیس سے نکال لگئے فریل کے لئے اب سب سے پہلے میں فریل بناوں گی سائیڈ سے اس طرح سے ہم سلائی لگائیں گے آپ چاہے تو پیکو بھی کرا سکتے ہیں تو فیلال پیکو نہیں ہوگی تو میں اس طرح باریک سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں میں نے فریزیں لگا لی ہیں دونوں طرف پروپڑی سلائی لگائیں اس طرح سے اور ایک گلاب نہ کر جو میں نے لگا لی ہے اب ہم اس پہ اس طرح سے اس طرح سے ہم اسے پروپڑی سلائی لگائیں 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 پروپڑی سلائی لگا لی ہے اب ہمیں اس کے اوپر لیس لگائیں گے اس طرح سے اس کے اوپر لگائیں گے اور بازو پہ یہ میں نے پھر لگائی ہے بازو پہ لگائیں گے یہ میں نے بازو بنا کر فائنل کر لی گیا اس طرح یہ میں نے پجاما بھی بنایا اندکہ اس طرح سے اس کے چھوٹی پھر لگائی ہے مجھے کتنا پیارا لگ رہا ہے اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے بولے اللہ